الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته انخلق لکم من انفسکم مزوادا لتسکنوا اليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً صدق اللہ العظیم حمد و سناؤ الزات لم يزل ولا يزال کے لئے جس کا تخت عظمت و جلال و بسات علم و حکمت ہمیشہ سے آرازتہ ہے اور ہمیشہ آرازتہ رہے گا درود و سلام جمیل الشیم شفیع العمم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات آپ کا ذکر عبادت کے سیوا کچھ بھی نہیں بزرگان محترم قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی وہیں ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اَوْرَ اللَّهِ کہ تمہارے ہی نفس میں سے تمہارے ہی جان میں سے اللہ تعالی نے تمہارے جوڑے کو پیدا کر دیا لِتَسْكُونُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ اور تم دونوں کے درمیان میں اللہ نے محبت اور رحمت کو پیدا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے دنیا میں آدمی بہت عزت حاصل کرتا ہے لوگ اسے سلام کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اس کے پیروں کا بوسہ لیتے ہیں پیشانیوں پر بوسہ دیتے ہیں یہ اس لیے کہ لوگ اسے چاہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اصول بتایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے اچھا ہو خیرکم خیرکم لی اہلیہی تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو گھر والے تعریف کریں بیوی تعریف کریں کہ میرا شہور اچھا ہے تبھی شوہر کی اچھائی کی دلیل ہے دنیا والے جتنی تعریف کریں جتنا اچھا کہیں اس کا اعتبار نہیں ہے اور خود اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بتایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں اچھا سلوک کرنے والا ہوں بہترین چخص وہ ہے جو گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو اس لیے باہر کے لوگ سند دیں سرٹیفیکٹ دیں کہ یہ اچھا آدمی ہے خیر خواہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں ان سرٹیفیکٹوں کا اعتبار نہیں ہے سرٹیفیکٹ وہ ہے سند وہ ہے جو بیوی دے اور بچے دیں اس لیے صحابہ نے گھر والی سے پوچھا ام المؤمنین سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ آپ کی اہلیہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے بیوی اگر کہتی ہے کہ میرا شوہر نیک ہے تو وہ واقعی نیک تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام و السلام ہمارے گھر میں بڑے ہی اچھے تھے بااخلاق تھے کردار والے تھے اچھا سلوک کرنے والے تھے اچھا برطاؤ کرنے والے تھے اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر والوں کی کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے تھے اس لئے اللہ کے نبی بہت اچھے تھے بہت نیک تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر روشن ہو جاتا تھا گھر کی اندھیرہ کا اندھیرہ دور ہو جاتا تھا ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے سوئی میں دھاگہ پرونے کی ضرورت ہوتی اور گھر میں چراغ کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو میں انتظار کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو آپ کے قریب چلی جاتی اللہ کے نبی کے جسم اتھر سے پاک جسم سے جو روشنی نکلتی تھی نور نکلتا تھا اس کی روشنی میں اپنے سوئی میں دھاگہ پرونے لیتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باکردار تھے دنیا والوں کے ساتھ بھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھے کہ جیسے آج کے شوہ رہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو شیر کی طرح ہے شیر ببر کی طرح ہے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا بیوی تھر تھر کانپنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے بچے کونے میں دبنے لگتے ہیں چھپنے لگتے ہیں ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ آپ کے ماننے والے جب گھر میں جاتے تھے تو گھر میں خوشی کا ماحول ہے بچے آگے لپٹ رہے ہیں باپ سے بیوی سلام کرتی آگے بڑھتی ہے یہ ماحول خوشی کا اس وقت ہوتا ہے جب باپ کا گھر والے کا سلوک اچھا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیوی تعریف کرے کہ میرا شوہر نیک ہے وہ ظالم نہیں ہے جاہل نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا مال دے کر ملک شام کی طرف بھیجا اپنے غلام کو بھی ساتھ میں بھیجا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں تجارت میں نفع کے ساتھ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کے غلام نے سب کچھ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اُت کے اندر ان کے خوبیاں کیا ہیں کتنے اچھے تھے وہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں کتنے پیارے ہیں یہ ساری خوبیاں اور کمالات اور تجارت میں نفع کے ساتھ امانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ جب تجارت کر کے واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ نے آفر کی حضرت خدیجہ نے خواہی ظاہر کی کہ میں نکاح کروں آپ کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح کر لوں رسول پاک تعجب ہوگا کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال کی تھی حضرت خدیجہ اللہ کے نبی سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی لیکن اللہ کے نبی کے عظمت ان کے دل مطی نکاح ہو گیا جب اسلام کی ابتدا ہوئی پہلی وحیہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی کہ روزانہ غار حرا میں تصریف لے جاتے تھے غار میں تنہا بیٹھتے تھے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو یاد کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مراقبہ فرماتے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی تشہود کی حالت میں بیٹھتا ہے حضرت خدیجہ کی عمر برابر چالیس سال ایک دن غار حرا میں حضب معمول اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے فرشتہ آیا جبریل امین علیہ السلام اپنے اصلی شکل میں آیا تاریخ میں لکھایا کہ جبریل امین اپنے اصلی شکل میں آتے تھے تو ان کے چھے سو پر تھے چھے سو بازو ہیں ایک ایک پر اتنا چوڑا تھا کہ ایک کنارہ مشریخ کی طرف دوسرا کنارہ مغرب کے انتہا میں پہنچا ہوا ہے اتنا لمبا چوڑا اتنا بھیانک شکل تھی فرشتے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو گھبرا گئے اور دوسری طرف فرما بردار بیوی حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ اس جبل نور پر چڑھ کر شوہر کو ایک توشہ پہنچاتی تھی یہ منظر بھی بڑا عجیب ہوتا تھا کہ شوہر کو توشہ پہنچانے کے لیے ستو اور پانی پہنچانے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پورا جبل نور چڑھ کر غار ہرہ تک پہنچتی تھی اور دے کر واپس آتی تھی جو لوگ حج میں گئے عمرے میں گئے انہوں نے دیکھا کہ جبل نور کتنا بڑا پہاڑ ہے اور زمین پتھریلی ہے راستہ دشوار ہے جانا اور آنا مشکل ہے ایک پچپن سال کی عورت کے لیے کتنا دشوار ہوگا لیکن حضرت خدیجہ کے دل میں اتنی محبت تھی شوہر کی وہ چاہتی تھی کہ میری زندگی شوہر کی خدمت میں گزر جائے جاتی تھی اور روزانہ توشہ دے کے آتی تھی ایک دن فرشتہ آیا پانچ آیتیں فرشتے نے نازل فرمائی اللہ کے حکم سے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پانچ آیتیں زمانہ سخت سردی کا ہے تھند کا زمانہ سبے کا وقت ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہیں لیکن اتنی سردی کے باوجود ان پانچ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کا وزن محسوس کیا ان آیتوں میں وزن زیادہ ہے طاقت زیادہ ہے آیتیں دیکھنے میں معمولی ہیں لیکن اللہ کا کلام ہے عظمت والا کلام ہے طاقت والا کلام ہے برکت والا کلام اس کلام کا وزن اتنا زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرات محسوس کرنے لگے اور آپ کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہنے لگا حدیث میں آدھا کہ ایسے جیسے خون کی رگ کو کٹ دیا جائے تو جیسے خون کے فوارے نکلتے ہیں ایسے ہی آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا جلدی جلدی اتر کے آپ واپس سشریف لائے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہے مجھے چادر اڑاؤ کمبل اڑاؤ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا اور ایک نیک بیوی کی جو صفات ہیں وہ صفات ان کے اندر موجود تھیں جو کام ایک نیک بیوی کرتی ہے شوہر کی گھبرہنٹ کے موقع پر اسے تسلی دیتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو تسلی دی اور اللہ کے نبی کے پانچ اوصاف کو گنائے یہی پانچ اوصاف میں اس وقت آپ کو سنانا چاہتا تھا اس کے لئے یہ ساری باتیں میں نے بتائیں پانچ اوصاف بیوی شوہر کے گنا رہی ہے بیوی شوہر کی خوبیاں بیان کر رہی ہے تو شوہر کتنا خوبی والا کتنا کمال والا کتنے اوصاف والا کتنا نیک ہوگا کہ بیوی کے پاس پانچ اوصاف ایسے ہیں کہ جن کو گنا کر حضرت خدیجہ فرماتے ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی زائے نہیں فرمائیں گے اللہ آپ کو کبھی زائے نہیں فرمائیں گے آپ اپنے بارے میں گھبرائیے نہیں آپ اتمنان سے رہیں کیوں اس لئے کہ تمہارے اندر یہ پانچ خوبیاں ہیں کہ جن کو میں بتاتی ہوں یہ پانچ خوبیاں آپ کے اندر ہیں اتنے اوصاف ہیں کمالات ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں فرمائیں گے پانچ خوبیاں ہیں پانچ صفتیں ہیں وہ پانچ صفتیں ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرے پانچ خوبیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گنائیں پہلے چیز انکا لتسل الرحیم آپ صلح رحمی کرتے ہو خیر خبر لیتے ہو رشتہ داروں کو کھلاتے پلاتے ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو یہ تمہارے اندر ہے اور دوسری چیز وَتَحْمِلُ الْكَلْ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو جو آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے پریشان ہے ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہو بوجھ والا جس ذمہ داریاں والا اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لیا اس کا بوجھ ہلکا کر دیا اس کا بوجھ آسان کر دیا اس کی مشکلات کو اپنے اوپر لے لیا اسے سہولت کر دیا یہ بوجھ کا مطلب یہ ہے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کو مشکلات کو جو بھائی پر آ رہی ہے ہم نے اپنے اوپر لے لیا اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی صفت ہے جو حضرت خدیجہ نے بیان فرمایا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْقَلْ اور تیسری چیز وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ بہت بڑی خوبی شاید آج یہ خوبی تلاش کرنے پر نہیں ملے گی خوبی کیا تھی جو آدمی اپاہج ہے جو مجبور ہے جو لاچار ہے جو بے بس ہے خود کما نہیں سکتا ہے اسے اللہ کے نبی کما کے دیتے تھے کتنی بڑی خوبی ہے نبی پاک کما کے اسے دیتے تھے جن کو کمانا آتا ہے جو بڑے تاجر ہیں جو ماہر تجارت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جملہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھے کمانا آتا ہے لاکھوں کا پیسہ کماتا ہوں کتنے لوگوں کو میری وجہ سے خدمت ہو رہی ہے کتنے مجبوروں کو میں مدد کر رہا ہوں یا کتنے آدمیوں کو میں کما کے دے رہا ہوں جو کمانی سکتا مجبور ہے پاہج ہے لاچار ہے بے بس ہے اسے کمانا جو جانتا ہے وہ کما کے دے خود کما کے کھا لینا خود کھا لینا اپنا گھر بنا لینا یہ تو حیوانیت ہے جانور بھی اپنا گزلہ خود بناتا ہے پرندہ اپنا گزلہ خود بناتا ہے دوسروں کے گھر بناو اللہ تمہارا گھر بنائیں گے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اقی جب تک آدمی اپنے بھائی کے مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی ہم نے اللہ کی مدد لی ہی نہیں اس لئے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اس لئے خود کما کے کھا لینا یہ انسانیت نہیں ہے دوسروں کو کھلانا انسانیت ہے دوسروں کو کما کے دینا انسانیت یہ خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی اور چوتھی خوبی و تقری ضعیف مہمان نوازی فرماتے تھے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی تھی مہمان نوازی جب تک کوئی مہمان نہیں آجاتا تھا دسترخان پر انتظار میں بیٹھتے تھے باہر آگر کھڑے ہو جاتے تھے گھر کے باہر کوئی مہمان آئے گا تو میں کھاؤں گا مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا اس لئے کہ مہمان آئے گا تو گھر میں برکتیں آئیں گی گھر میں خوشیاں آئیں گی ہماری روزی میں اللہ تعالی برکت نادل فرمائیں گے تو یہ مہمان نوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی خوبی تھی اور پانچویں خوبی تھی جو حضرت خدیجہ نے بیان کیا جو حق دار ہیں مال کے ان تک اپنا مال پہنچانا ہے میرے دادا کو میں نے دیکھا میرے تایا کو میں نے دیکھا خود میرے والد کو میں نے دیکھا کہ اپنے رشتداروں میں جتنے غریب ہیں دور دور تک ان کا برابر لشت نکالتے تھے ان کے لئے رمضان میں پیسے تخصیم کرتے تھے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا چھپ چھپا کر دیتے تھے اسے کہتے ہیں وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَق حق کے راستے میں جہاں دینا ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَائِلِ ضرورت ہے اسے لیکن بولنے میں ہچکے چاہتا ہے مانگنے سے شرم آتا ہے اللہ تعالی نے فرما اسے اس کے گھر تک پہنچانا مال والوں کے ذمہ داری ہے وہ نہیں بولے گا غیرت کی وجہ سے بھوکا مر جائے گا لیکن سوال نہیں کرے گا مال والوں کے ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو مانگے اسے دے دو اس سے بڑی ذمہ داری وہ ہے جو نہ مانگے لیکن ضرورت مند ہے کسی اور راستے سے اس تک مال پہنچا دو جس سے اس کی غیرت میں فرق نہ آئے یہ پانچ خوبیاں اللہ کے نبی کے اندر تھی تو وہ شوہر وہ مرد وہ گھر کا باپ یقینا مبارک ہے کہ جس کے آنے سے بیوی بچوں کے تہرے میں مسکرہات آتی ہے ورنہ وہ شوہر تو وہ ظالم ہے کہ جس کے آنے کے بعد بیوی کپ کپ آتی ہے درتی ہے اور بچے کونے میں جب جاتے ہیں یعنی پتہ نہیں کیا قیامت قائم ہو جائے گی اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ خوبیاں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور جو حضرت خدیجہ نے بیان فرمائی یہ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دو قسم کے ہیں شوہر دو قسم کے ایک شوہر تو وہ جو ظالم ہے جاہل ہے اور جب وہ جاتا ہے تو بیوی بچے کپ کپ آتے ہیں یہ گھر والوں پر ہاوی ہوتا ہے غالب ہوتا ہے کسی کی چلتی ہے کسی کی گھر میں نہیں چلتی یہ جو بولتا ہے وہی آخری لفظ ہے اسی کا چلتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا کسی سے مشورہ نہیں لیتا یہ ایک شوہر کی پہلی قسم ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ ہے جو بیوی شوہر پر ہاوی رہتی ہے یہ شوہر بڑا شریف ہوتا ہے گھر والے اس سے لگے لگے رہتے ہیں اور بیوی اس پر ہاوی رہتی ہے یہ دبا دبا رہتا ہے پہلی قسم کا شوہر الگ ہے کہ شوہر ہاوی ہے اور بیوی دبی ہووی ہے اور دوسرا قسم شوہر دبا ہوا بیوی غالب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دوسری قسم کا شوہر بننا چاہتا ہوں ایک شریف شوہر بننا چاہتا ہوں یہی سی سے مجھے خیر ملے گی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لئے اچھا ہو گھر والوں کے لئے بہتر ہو گھر والوں کے لئے خیر ہو یہ کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بہترین شوار ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ لنا شمسن وللعفاق شمسن کہ ہمارے لئے ایک سورج ہے اور لوگوں کا ایک سورج ہے ہمارے لئے ایک سورج ہے اور لوگوں کا ایک سورج ہے لنا شمسن وللعفاق شمسن ہمارا ایک سورج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تعبیر کر رہی ہیں وللعفاق شمسن لوگوں کا ایک سورج ہے لوگوں کا جو سورج ہے وہ صبح صویرے نکلتا ہے صبح میں تلو ہوتا ہے وشمسی تطلع بادل شائی میرا جو سورج ہے وہ شام میں نکلتا ہے اللہ کے نبی کو سورج سے تعبیر کرتی ہے کہ میرا جب سورج گھر میں نکلتا ہے شوہر گھر میں آتا ہے تو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں یہ ایک شادی شدہ مرد کے لیے یہ ایک بیوی کے شوہر کے لیے ایک بچوں کے باپ کے لیے نصیحت ہے عبرت ہے اور سبق ہے کہ وہ ایسا ظالم شوہر نہ بنے کہ جس سے بیوی بچے تنگ آ رہے ہوں بلکہ ایسا مہربان شوہر ہو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے آپ پورا خیال فرماتے تھے کہ جب آپ کی بیوی کے سونے کا وقت ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داقل ہوتے تھے تو ایسی درمیانی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر عائشہ جاگ رہی ہوں تو سن لیں سو رہی ہوں تو ان کی نیند میں خلل نہ آئے سو رہی ہو تو خلل نہ آئے ایسا نہیں کہ دروازہ کے پاس کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے میں ذرا تاخیر ہوئی دیر ہو گئی دھن 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 دھروادہ مارنے لگے مسلسل بل بجانے لگے گھر والے پریشان ہو جائیں آنکھیں کھڑتے ہی فوراں دروازہ کھول دیں کیا ہے برداشت کرنا سیکھو اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو جلد پریشان نہ ہو جاؤ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اس لیے کہ بیوی کے اوقات کا گھر والوں کے اوقات کا خیال رکھ کر گھر میں داخل ہونا یہ اللہ کے نبی نے سکھایا سلام کرتے تھے لیکن سونے کے اوقات ہوتے تھے گھر والوں کے تو اللہ کے نبی خیال فرماتے تھے میں نے اپنے دادا کو دیکھا بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ کے بل بجانے کا انداز علیہ ہوتا تھا ہمارے دادی گھر میں پردے کا احتمام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میرے والد بھی آتے تھے ان کے بل بجانے کا انداز تین بار بل بجاتے تھے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بار بجاتے تھے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بار لیکن لمبا بل بجاتے تھے اور کسی کا دو امداز اللہ حضرت کا انداز علیہ لطف اللہ حضرت کا انداز علیہ یہ اس لیے تھا کہ ہمارے دادا دادی نے یہ تیع کیا تھا کہ جو لوگ آئیں بل بجائیں تو معلوم ہو جائیں کہ گھر میں کون آ رہے ہیں گھر میں کون داخل ہو رہے ہیں اگر میرے والد گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کے بل بجانے کا انداز سن کر ان کے بیوی بچے کمروں سے باہر آ جائیں باقی اور باقی عورتیں اندر چلے جائیں امداز اللہ حضرت آئیں تو ان کے بل کے آواز سن کر ان کے گھر والے بیوی بچائیں باقی سب پردے میں چلی جائیں یہ نظام اس لیے تھا کہ پردے کا اعتمام ہو بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ جب گھر میں داقل ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جب ہماری دادی کے آرام کرنے کا وقت ہے تو حضرت بل نہیں بجاتے تھے اپنی چابی سے کھول کر آہستہ اندر داقل ہو جاتے تھے اور دیکھا کہ بیوی آپ کی سو رہی ہیں دادی سو رہی ہیں اللہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ اندر سے خوش ہو جاتے تھے کہ میری وجہ سے ان کی نیند میں خلل نہیں آیا یہ ہے خیرکم خیرکم لی اہلی وآنا خیرکم لی اہلی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو وآنا خیرکم لی اہلی اللہ کے نبی نے فرم میں میرے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين